اسلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں چکن پاسٹا تو سب سے پہلے میں نے پانی میں نمک کو شامل کر کے اسے بوائل کر کے پاسٹا کو شامل کر کے کوک کر لینا ہے جب جتنے ٹائم پر میں نے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھا ہے تو میں نے اتنے ٹائم کو یوز کیا ہے اور اس میں میں نے تمام چیزیں کٹ کر لی اس کو لگتے ہیں دس سے بارہ منٹ تو دس سے بارہ منٹ میں وہ چیزیں اسی زیر میں کٹ ہو جاتی ہیں ون میڈیم سائز کا میں نے آنین لیا تھا اور تھوڑا سا ہز بزہ کا جتنا آپ پسند کریں اتنا آپ گارلک لیں میں نے تین جوے لیا گارلک کے ٹھیک ہے اور اب چکن کو کٹ کر لیتے ہیں اتنی دیر میں چھوٹی چھوٹی کیوپس کی فارم میں آپ اگر کٹ کریں گے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے پہلے ہی کٹ کر لیا تھا آپ لوگوں کو شو نہیں کروا سکی تو اب دوسرا پیس جب کٹ کروں گی تو میں وہ آپ کو دکھاؤں گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں سب اب اس کو دیکھ لیں آپ ٹھیک سے کہ میں نے کٹ کیسی کیا ہے بہت آسان ہے کٹ کرنا پہلے لمبے رکھ کے کٹ لگائیں پھر اس کو ہاں جی ایسے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوتا ہے یہ چھے سو گرام تھا سکس ہندر گرام اور ایک اس میں چھوٹا سب کچھ میڈیوم سائز کا میڈیوم سائز کا ہی ٹرماتر جائے گا اور یہ ایک ڈبا ٹرماتر ساوس کا اس کو ہم ڈرین کر لیں گے پانی کو اب دیکھیں میری ہر چیز کٹ ہو گئی ہے اتنی دیر میں یہ بھی کوک ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں بلکل ایز ایٹیز دکھا رہی ہوں جس طرح سے میں نے بنایا ہے جسا میں بناتی ہوں اس طرف آ جاتے ہیں اب پین رکھ کے آئل شامل کر کے آئل آپ فور ٹیبل سپون لے لیں ہاف کپ لے لیں جتنا آپ کو پسند ہے میں ٹیبل سپون کے حساب سے لیتی ہوں تین یا چار ٹیبل سپون آئل اس میں آنینز کو بس سافٹ کرنا ہے بلکل نہیں کرنا بس سافٹ کرنا ہے اور لسن کو لسن کو بھی براؤن بلکل نہیں کرنا ہلکا سافٹ کرنا ہے بس اس کا جو ہے وہ ہارڈنیس ختم ہو جائے بس کیونکہ ابھی ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے تو پھر وہ ظاہر سافٹ ہو جائے گا بہت سارا پانی نکلے گا چکن میں سے بہت سارا پانی نکلے گا اور جب تک چکن کا پانی سافٹ ہوگا چکن گل چکا ہوگا اچھی طرح سے اس میں نمک اور صرف کالی مرچ شامل کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں شامل کرنا مسالہ آئی میں مسالہ کوئی بھی نہیں شامل کرنا بس اب تماتر شامل کرنے کے بعد کوکی ہے چیک کر لیا ہے کہ جو چکن ہے وہ گل چکا ہے اب اس پر تماتر پسٹ ایٹ کر کے بوائل کیا اور ٹیسٹ کر لیں اگر اور نمک چاہیے تو اور شامل کر لیں اور ایٹ کر لیں اور یہ ریڈی ہے ساس ہماری ریڈی ہے اب ہم پاسٹر کو اس میں شامل کریں گے اور ریڈی ہے اور یہ انتہائی لذیز ہے بہت ہی کم چیزیں اس میں جوز ہوئی ہیں اور بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں چلیں مجھے دباؤں بھی یاد رکھیں اور جانے اس پر لگے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم بہے